اسلام علیکم ہنجی دوستو کیا حال ہے تو آج کی ہماری ویڈیو تھوڑی یونیک سی ہے کسی ٹاپک پر نہیں ہے آج ہم آپ کو اپنے ہوم گارڈن کا اپنے لان کا ویزٹ کرائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے ادھر کون کون سے پودے لگائی ہوئے ہیں اپنے سارے فروٹنگ پلانٹ بھی آپ کو دکھائیں گے فلاورنگ پلانٹ بھی دکھائیں گے کچھ سبزیوں کے پودے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو آج کی ویڈیو بڑی مزیدار ہونے والی ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے گھر میں اپنے لان میں خوبصورت سے فروٹنگ فلاورنگ پلانٹ لگا سکیں گے تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو سب سے پہلے یہ ہے یہ ہمارا پہلے یہ امرود کا پلانٹ یہ کتین کسال پرانا پودا ہے اور یہ آپ پیس پر کافی فروٹنگ نظر آ رہی ہوگی امرود کا پودا جائے اس کو بڑے آسانی کے ساتھ اگویا جا سکتا ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اور یہ ہمارے ادھر پنجاب کے موسم کے ساتھ سے گھر میں ہی بار پور روٹنگ کرتا ہے کفاس کیئر بھی نہیں ہے بس پانی چھانی کا خیال رکھیں مینے دو مینے کے بعد اس کو کفارٹی لائزر وگرہ دیتے رہے ہیں تو یہ آپ کو بھر پور اس سے پروٹنگ آسل ہوتی ہے یہ اس کے نیچے گلاب کا پودا لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اتنے گرمی میں بھی یہ فلاورنگ کر رہا ہے گرمیوں میں گلاب کے پودے کی فلاور کا سائز گرمی کے بجائے سے چھوٹا رہتا ہے یہ موتیوں کے پلانٹ ہے یہ کیاری میں لگا ہوا ہے یہ ایک موتیے کے پلانٹ ادھر یہ گملے میں لگا ہوا ہے یہ بارہ انچ کے گملے میں اس پر بھی آپ کو ڈیروں کا لیاں نظر آ رہی ہوں گی یہ ایک میرچ کے پودا لگا ہوا ہے گملے میں یہ بینگن کا پلانٹ ہے یہ پھر اس کے ساتھ ایک مروض ہے یہ دیکھیں فال سے برا ہوا ہے یہ دیکھیں گریوں میں اتنے بڑے سائز کا فروٹ اس پر لگا ہوا ہے تو آپ کے لون میں لازمی فروٹنگ پلانٹس ہونے چاہیے پلانٹ کا پلانٹ اور فروٹ کا فروٹ آپ کے لون کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور ہمیں یہ کافی فال بھی مل جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ آلیب کا پلانٹ لگا ہوا ہے یہ بھی کوئی تین ساڑھے تین سال پرانا ہے اس پر ابھی فروٹنگ تو شروع نہیں ہوئی یہ مروض کے نیچے یہ دیکھیں کتنا لش گرین فدینہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ پیچھے ایک فائکس کا پلانٹ ہے اس کے نیچے یہ مروض کا پلانٹ ہے وہ پھر فائکس ہے یہ ایک پھر امروض کا پلانٹ آپ کو نظر آرہا ہے یہ بھی گھڑائی تین سال پرانا ہے اس پر بھی روٹنگ شروع ہو چکی ہے کافی امروض گرمیاں میں لگے تھے یہ بھی آپ کو فال آپ کو نظر آرہا ہوگا اس پر لگا ہوا یہ پیچھے گلاب یہ ایک رات پیرانے یہ پھر فائکس کے پاکس ہیں یہ بینگن کا پردہ لگا ہوا ہے اس امروض کے نیچے یہ میں نے ایک لگایا ہوا ہے یہ اٹھارہ انچ کے جنرے میں یہ چائنہ لیمن کا پلانٹ ہے ایک یہ چائنہ لیمن کا پلانٹ ہے یہ پلانٹ اکثر آپ کو میری ویڈیوز میں تو نظر آتے ہوں گے تو میں نے کہا آج ایک اوبرال رویو بنا دوں ایک یہ چھوٹا ہمارا کننو کا پلانٹ ہے یہ دیکھیں ابھی یہ تیسرے سال میں ہے اور اس نے کتنی فروٹنگ شروع کی رہی ہے آنے والے کچھ سالوں میں یہ بہترین فروٹنگ کریں گے یہ اس کے نیچے بندی کا پلانٹ لگا ہوا ہے یہ بھی بندی کے پلانٹ ہے یہ یہ ایکشلی یہ بڑا پودا تھا کیونکہ یہ اب کافی ایج دو گیا ہے بارہ تیرہ سال اس کی عمر ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ آگے یہ لگائی ہے یہ چھوٹا پودا تاکہ آنے والے سالوں میں بھی ہمیں فروٹنگ آسیل ہوتی رہے جب یہ والا پودا بڑا ہو جائے گا تو اس پودے کو ہم نکال دیں گے اس کے ساتھ پھر یہ گلاب کے کچھ پودے لگے ہوئے ہیں یہ ایک وائٹ کلر کا ہے یہ یہ ایک ریڈ کلر کا گلاب ہے اس کے اندر بھی ایک موتیہ کا پودا لگا ہوئے ہیں یہ بھی گلاب ہے ہاں جدر آپ فروٹنگ پلانٹ لگائیں ادھر لازمی آپ فلابرنگ پلانٹ بھی لگائیں کیونکہ اس کی وجہ سے شاید کی مکھیاں وغیرہ فریقوینٹلی آپ کے لون میں آتی رہیں گی اور پولی نیشن خودی ہوتی رہے گی جسے آپ کو زیادہ فروٹنگ آسل ہوگی تو یہ ایک چھوٹا چینہ لیمن کا پلانٹ ہے یہ میں نے ابھی لگایا چھوٹے دن پہلے یہ بھی ایک بڑا پلانٹ ہے یہ بھی بارہ تیرہ سال پرانا ہے یہ لیمن کا پلانٹ تو اس کی پلیسمنٹ لگائی ہے کیونکہ دو تین سال بعد اور یہ پلانٹ جب اس کی ایج زیادہ ہو جائے گی تو یہ ایستہ ایستہ فروٹنگ کم کرتا چلا جائے گا تو اس کے لیے وہ ینگ پودا پھر یہ یہ والا تیار ہو جائے گا ایک یہ بڑا پلانٹ ہے یہ کچھ بینگن کے پلانٹ پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ پھر ایک ہمارا مروض کا پلانٹ ہے اس پر بھی دیروں مروض اس دفعہ لگے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ خوٹی ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت خالف کے اوپر لگا ہوئے ہیں اس پودے کی عمر بھی کتین سال ہے یہ مروض کا پودہ جو ہے یہ تین سال میں اپنے فل فروٹنگ پر آ جاتا ہے بس ان پودوں کی تھوڑی کیر کی ضرورت ہوتی ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت مروض ہے یہ دیکھیں اس پر کتنا پھل لگا ہوئے ہیں اور کتنا ہیلڈی فروٹ ہے حالانکہ گرمیوں میں مروض کا سائز کافی چھوٹا رہتا ہے یہ پیچھے پائکس کا پلانٹ ہے ساتھ یہ دیسی گلاب کا ہے یہ پھر مار رہی ہے کنوں کا پلانٹ ہے چھوٹا اس کی عمر بھی دو ڈائی سال کے قریب ہوگی اس نے بھی فروٹنگ شروع کر دی ہے یہ اس کا یہ کنوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے وہ آگے بھی ایک لگا ہوا ہے دو لگے ہوئے ہیں تو یہ بھی ہم نے یہ ہمارا ایک اس کے ساتھ بڑا کنوں ہے یہ بھی اب کافی ایجڑ ہو چکا ہے تو جب یہ بڑا ہو جا گا اور تو ایک دو سالوں تک اس کو ہم ختم کر دیں گے یہ ہمارا امروز کا پودا ہے یہ تھائی لینڈ نسل کا ہے یہ اندر سے پنک ڈارک پنک کلر کا امروز نکلتا ہے یہ ابھی چھوٹا پلانٹ ہے تھوڑے سے پلانٹ اس پر تھوڑے سے امروز اس پر لگے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں تو مید ہے یہ سردیوں کے بینوں میں بارپور فروٹیں کرے گا اس کی کوئی ایج ڈیڑھ دو سال ڈیڑھ سال کے قریب ہوگی تو یہ ہم نے یہ اٹھارہ انچ کے گروہ بیگ میں یہ ہلدی کے دو تین پودے لگائے ہیں اس کی میں نے ویڈیو بھی شیئر کی تھی آدمہ سے ان تمام پودوں کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے یہ ایک اور کنوں کا چھوٹا پلانٹ ہے یہ دیکھیں یہ ایک لیمن کا چھوٹا پلانٹ یہ پروری مارچ کے مینے میں یہ زمین میں لگایا تھا یہ اور کنوں کا پلانٹ ہے اس پر اس دفعہ فروٹنگ تو نہیں ہوئی لیکن اس کی صحت اچھی ہے یہ دیکھیں کافی ہے اس کا پھلاو نظر آرہا ہے تو ایک یہ ہمارا مروض کا چھوٹا پلانٹ ہے اس کی ایج بھی کوئی ڈیڑھ کسال کے قریب ہوگی آنے والے دنہ میں یہ بھی برپور فروٹنگ کرے گا تو یہ ہمارا ہے انار کا پودہ یہ دیکھیں کافی انار پر اس پر لگے ہوئے ہیں یہ بھی تین سال کا پودہ ہو گیا یہ دیکھیں کتنے انار آپ کو نظر آرہے ہیں تو آپ کے لان میں ساری پلانٹ ہونے چاہیئے فروٹنگ بھی فلاورنگ بھی اور منٹل پلانٹ بھی ہونے چاہیے ہیں یہ دیکھیں اس نے انار نے پھر فلاورنگ بھی ساتھ ساتھ شروع کی ہوئی ہے دیکھیں پتہ نہیں اب ان کو ساتھ فروٹنگ میں تبدیل ہوتے ہیں فلاور یا نہیں ہوتے ساتھ کتنا سارا پھل لگا ہوئے چاہیے 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 چاندنی پلانٹ ہے یہ کچھ گملوں میں کچھ اور نام منٹل پلانٹ لگے ہوئے ہیں یہ جربرے کے پلانٹ ہیں یہ بچے اجوین یہ بڑی آسان نیسے گملوں میں گرو ہو جاتی ہے یہ یوکا کا پلانٹ ہے یہ پھر گلاب کا پودا کیاٹی میں لگا ہوئے دیکھیں ان کی فلاور رنگ بھی نظر آ رہی ہو جی یہ سنگونیوں کا پلانٹ ہے نیچے گملے میں لگا پڑا ہو ہے یہ سنگونیوں کا اور پودا ہے یہ ہمارا ایک اور آلیو کا پلانٹ ہے یہ مرچ کے پودے ہیں یہ دو گملوں میں لگے ہو ہیں ایک یہ مرچ کا پودا بیچے کیاری میں لگا ہو ہے سات اس کے یہ ہیں اپنا پودے لگے ہوئے یہ اس کے اوپر ایک مسمی کا پلانٹ ہے یہ پھر اس کے ساتھ مروض کا پلانٹ ہے یہ دیکھیں کتنی کتنا لش گرین پودا ہے تو اس طرح سے آپ اگر آپ لان بنائیں تو اس طرح سے مکس پودے لگائیں یہ ایک بیل ہے ہمارے گھر کی بیک سائٹ پہ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ سارے گھر کو پیچھے سے چھنڈا رکھتی ہے دوپ نہیں لگنے دیتی یہ ہمارا یہ ٹرمینیریہ کا پلانٹ ہے اس کو نیچے نیچے سے ہم نے سبدیوں میں کٹوا دیا سب کیونکہ یہ سایا کرتا ہے اور فروٹنگ پلانٹ کو دوب گھر دمین میں لگا ہو ہے یہ گھر میں لگے ہوئے ہیں دو یہ بھی سٹرس فیملی کے کم کار کہتے ہیں اس کو یہ اس کے ساتھ فلاورنگ پلانٹ ہے سٹار جیسمین اس کو کہتے ہوں یہ کچھ فلاورنگ پلانٹ لگے ہو ہیں ایمریلس لیلی کے یہ کڑی پتے کے کافی سارے پودے چھوٹے بڑے آپ کا نظر آ رہے ہیں کس گملوں میں ایک یہ بڑا پلانٹ ہے ان کا مذر پلانٹ تو آج کڑی پتے کے سیڈ بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ نظر آ رہے ہیں آپ ان کو لگا کر کسی بھی چھوٹے گملے میں تو بڑی آسانی سے کڑی پتے کے جتنے چھوٹے پلانٹ پیار کر چکتے ہیں یہ بھی بارہ تیرہ سال پہلے جب ہم نے لون بنایا تو تب لگائی تھی یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی لاشکیرین ہے یہ گھر کو بیک سائیڈ سے سائیہ کیا ہوا ہے اور ہمارا گھر اس بیل کی وجہ سے کافی تھنڈا رہتا ہے یہ فروٹر کا پلانٹ ہے یہ بھی کیاری میں لگا ہو ہے یہ بھی کیاری میں لگے ہو ہیں یہ موکیے کا پلانٹ ہے یہ ہمارا منی پلانٹ اس اس کو کافی سفہ گرمی نے اقراب کیا اب یہ لاشکیرین آنا شروع ہو گیا ہے یہ فینیکس پان کا پودا ہے یہ گولڈن پان ہے یہ اس کے ساتھ ہے انڈین سان کا پلانٹ اس کے آگے یہ ایک دیسی روز کا پلانٹ ہے یہ گملے میں 18 کے گملے میں لگا ہو ہے اس کے ساتھ یہ انگلیش روز ہے یہ بھی گملے میں لگا ہو ہے 18 کے گملے میں اور یہ تھا انجیر کا پودا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ دیکھیں پہلے سال اس پر فروٹن شروع ہو گئی یہ رکھیں یہ جو میں نے پلانٹ لگا ہے یہ کافی جلدی فروٹن شروع کر دیتا ہے مروض بھی دوسرے سال فروٹن شروع ہو جاتی ہے تیسرے سال بھرپور فروٹن ہمیں دیتا ہے تو چلیں جی تقریبا میں نے آپ کو تمام ہی پودے دکھا دی ہیں اور ان کی فروٹن بھی آپ کو دکھائی ہے تو امید ہے آپ کو آج کی ہماری جی چھوٹی سی کعوش پساند آئی ہوگی تو گارڈ ننگ سے متعلق ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے اگر آپ کے ذہن میں بھی گارڈنے کے متعلق کوئی مشورے ہوں تو آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں اس سے کچھ ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملے گا کو دوسرے لوگوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا اوکی جی پھر کسی نئے دن کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوگی اللہ حافظ